جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا اکبار پڑھو تو پریشانی ٹیلیویجن کھولو تو پریشانی ریڈیو سنو تو پریشانی سب کہہ رہے ہیں کچھ نے کچھ ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے مجھے تو پتہ نہیں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے ایک صاحب کو زحمت دیئے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی انور کیسے چلنے ہیں ٹھیک بلکل گھر کے معاملات سہی چلنے جی بھائی بچے سہی چلنے جی بلکل بڑا ایک زمانے سے بڑا میرے دماغوں میں بڑا تھا کہ میں آپ کے پروگرام میں ہوں گا بڑا خور بہت انتظار تھا بلایا آپ نے بڑی مہربانی ایک بات پوچھوں پوچھے میں گئے پہلی نہیں پوچھ رہا ہوں میں بوچھے نہیں کہا میں نے کہا پوچھے اچھا میں دماغ تھوڑی پہلی دفعہ آ رہے ہوں ٹی وی کے کیمرے پہ تو اس لیے ذرا ایسا حلہ گلہ دماغ میں ہوئی جاتا ہے پریشانی ہو جاتی ہے تو اوائٹ کریں فریشانی کو ٹینشن کو اوائٹ کریں باتچیت کی طرف اپنا دھیان رکھیں میں بھی رکھوں گا آپ بھی رکھیں میرے دماغ میں بڑے عرصے سے ایک سوال جو تھا وہ اچھل لیا تھا بڑے عرصے سے یعنی رات کا وقت ہو اچانک میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں بیوی کے خیریت کیا ہوا اب میں نے کہا بس ایک سوال اچھل لیا تو کہلنے کہ اچھال دو میں نے کہا نہیں کسی قابل آدمی سے میں جا کے پوچھوں گا کہ یہ دماغ میں ایسا سوال کیوں اچھل لیا اب اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں کہ میرے ذہن میں کیا سوال اچھل لیا جی فرمائی مہربانی بات یہ بھائی کہ امریکہ سے ہے ہماری دوستی جی جی ہے کے نہیں بھائی انور ہے نا امریکہ سے ہے دوستی مگر کم بخت پھر بھی مار رہا ہے اگر دشمنی مول لی تو کیا کرے گا یہ سوال اچھل لیا میرے دماغ میں اگر پاکستان امریکہ سے دشمنی کیوں مول لے گا دیکھیں مول تو کوئی بھی چیز لی جا سکتی ہے بھائی انور مول لینے میں کیا ہے پاکستان امریکہ سے دشمنی کا بھائی سوچ بھی نہیں سکتا بھائی فرض کرو کہ امریکہ نے اگر حکومت سے ہماری یہ کیا کہ بھائی ہمارے دماغ میں یہ چل لے آئے کہ تم یہ لو دس ملین ڈالر یا کچھ بہت سارے ڈالر اور ہم سے لے لو پنگا اگر امریکہ کے دماغ میں یہ چل لیا ہے تو حکومت تو پیسے پکڑ لی گی نہیں یہاں کی بات آپ بھی نہیں سمجھے میرے دماغ میں جو میرا جو ہنگل چل لیا ہے وہ کوئی اور ہنگل چل رہا ہے آپ کے دماغ میں کوئی اور ہنگل چل لیا ہے میں نے ایک بات یہ کہی کہ اگر امریکہ فرض کرو بہت ملین ڈالر آفر کر رہا ہے اگر حکومت کو بہت ملین ڈالر آفر کر دی ایسے لپک لیں یہ چل لیں آپ کی بات میں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہم امریکہ سے پنگا کس طرح لے سکتے ہیں بڑا آسان سوال میرے دماغ میں چل لیں اور بڑی آسان ترکیب بھی میرے دماغ میں چل لیں اگر آپ کہیں تو میں اس کو نکالوں بھئی دیکھئے امریکی سفیر کو دفتر خارجہ میں بلوائیے اور ون سے یہ کہیے کہ عزت ماب جناب حاکم دنیا ہماری تباہی کے میمار اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ہم پگلیں یہ چل لیں میرے دماغ میں اول تو ہمارے وزیر خارجہ اس طرح کی اردو بول لیں سکتے ہیں گبرات میں بول جائیں گے میں بتا رہے ہوں آپ کو جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے امریکہ مدد کر رہا ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہے ہوں بھائی میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پاکستان کی بات کر رہے ہوں میں بھی پاکستان کی بات کر رہا ہوں بھائی تو پھر جب آپ بات کر رہے ہیں تو میرے دماغ میں بھی ایک بات ایسی اچھل لیئے ایک دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا چل لے ہیں میرے دماغ میں ایک سیکریٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہے بڑا کام کا سیکریٹ لیکن آپ کو یہ وعدہ کرنا بڑے گا بھائی انور کہ یہ بات آپ کیوں میرے درمیان رہے گی تو تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں ورنہ نہیں نہیں بتائیں بتائیں بالکل یعنی آپ کا وعدہ چل لیا ہے امریکہ ہندوستان کی طرف چل لیا نہیں وہ بھا بتائیں جو خوفیہ ایجنسی کے افسر نے آپ سے کہی بھائی خوفیہ ایجنسی کے افسر نے جو بات میجے بتائی ہے بھائی انور وہی تو بتا رہا ہوں میں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو میرا کیا بنے گا میرا کیا آشر ہوگا نہیں سمجھے آپ بھائی خوفیہ افسر کے گھر میں گیا شام کا وقت چل لیا تھا اور جناب لان چل لیا تھا ہوا چل لی دی وہاں پہ رکھے ہوئے تھے دو گلاس اور اس کے بعد خوفیہ افسر نے میرے کان میں یہ بات کہی میں نے ابھی آپ کو کہی کہ انڈیا امریکہ کی طرف چل لیا ہے دو گلاس پینے کے بعد اگر وہ یہ بیان دیتے تو میرا تو دماغتی یقین کرنے کو تو تیاری نہیں ہوتا لیکن یہ بات لیڈوں نے انڈیلنے سے پہلے کہی تو مجھے یقین کرنا پڑا یہ چل لیا ہے آپ نے یہ دوسری بات بتائی مجھے دو گلاس بغیر کی وہ نہیں بتا کے تو بہتر ہوتا کیونکہ وہ بات تو ہم سب جانتے ہیں enough is enough یہ کیا ہوا بھئی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ جن کی انگریزی کمزور ہے تو وہ ہندی میں اپنی بات چیخ ختم کرنے کے بعد end میں کہتے ہیں enough is enough آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ انڈیا کے طرف ہے وہ خفیہ ایجنسی کے آدمی میں تو کوئی واقع ہے بار بار ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں بھائی تو کوئی واقعہ بتایا کہ کس وجہ سے ان کو لے گا دیکھیں نا جھرہ گھور کرنے کی بات ہے بھائی انور آپ بھی تو روٹی کھاتے اناج کھاتے میں بھی اناج کھاتا ہوں آپ بھی سمجھدار آدمی ہیں میں بھی کوئی ایسا پلے کا نہیں ہوں میں بھی سمجھدار چل لیا ہوں بات یہ واقعہ کیا سامنے کی بات ہے آپ خود دیکھ لیں امریکی اداکار ریچرڈ گیئر ہے کی نہیں ہے جی ہے یا نہیں ہے بلکل ریچرڈ گیئر جو ہے اس نے پانچ لاکھ غیرتمند ہندووں کے سامنے ہندوستان کی ایک اداکارہ کا بوسہ لیا یہ لیا کہ نہیں لیا اب دیکھئے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے پوچھئے کیوں اس لیے کہ ریچرڈ گیئر کا قد ہے چھے فٹ دو انج یہ چل لیا ہے اور اداکارہ جو انڈیا کی ہے اس کا قد چل لیا ہے پانچ فٹ چار انج اب وہ بوسہ لینے کے لیے دو فٹ دو دفعہ جھکا کیا ثابت ہوا کہ یہ جھکاؤ انڈیا کی طرف چل لیا ہے امریکہ کا مگر میرے بھائی نہ یہ حادثہ خفیہ ہے اور نہ وہ بات خفیہ ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے یہ بات سولہ کروڑ لوگ جانتے ہیں میاں میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو ہائی میں میرے دماغ سے نئے واقعہ گزرہ نہ میری آنکھوں نے دیکھا میجھے تو خفیہ ایجنسی کے ایک افسر نے بتائی تھی اور وہ بھی میجھے بتا رہے تھے کہ ان کو یہ بات ایک کشمیری نے بتائی یہ چل لیا ہے اگر ہم بور کریں جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہم جس مشکل دور سے گزر رہے ہیں ہم کسی بھی ملک سے دشمنی کا سوچ نہیں سکتے ہمیں ہر ملک سے امداد چاہیے دیکھو امدادستان قائم ہوتے ہی میرا مطلب پاکستان سے ہے ایک بات میرے دماغ یہ چل لیئے بھائی انور کہ جو ملک جو ہے امداد کا عادی ہو جائے پھر آگے کچھ نہیں کر سکتا میں بتا رہے ہوں آپ کو کہ آگے کچھ نہیں کر سکتا اور ابھی جو ورلڈ بینک نے جو کرزہ دیا ہے نا پاکستان کو جس کو لینے کے لیے امیر ترین گئے تھے امیر ترین نہیں شوکت ترین وہی لکل گیا موہ سے لکل گیا بھائی انور زبان پکڑنے کی ضرورت نہیں جو شوکت ترین صاحب ابھی کرزہ لینے گئے تھے بہت نفیس آتی ہیں جن میں جانتا ہوں بہت اچھے آدمی ہیں لیکن میں جو بات کچھ اور انگل سے کر رہے ہوں کیا بات کسی اور انگل پر چل لیے یہ کہ جو کرزے دی ہیں جس شرائط پر دی ہیں میاں دعاتوں کے اندر پسی میں آ جائیں گے امرود بھی نہیں چاپے گا آپ سے جب وہ لینے کے لیے کھڑا ہوگا حکومت تو پاکستان پر کرزہ چھوڑ کے لیے گل لے گی نہیں تو یہ حکومت کہاں جا رہی ہے پانچ سال کے لیے تو یہ پکی ہے اور جس طرح کام کر رہے ہیں اگر ایسی ہی کرتے رہے تو مزید پانچ سال اور رہے گی دس سال کے لیے یہ حکومت ہے تو یہ خبر کیوں خفیہ رکھی ہے تم نے کہ تم جو ہے چیف منسٹر کے ایڈوائزر لگ گئے ہو کیا کہا آپ نے خبر کیوں خفیہ رکھی ہے کہ چیف منسٹر کے ایڈوائزر آپ لگ گئے میں چیف منسٹر کے ایڈوائزر نہیں ہوں تو پھر جیالے ہیں آپ میں جیالہ بھی نہیں ہوں میرے دماغ میں جو چلے ہے صحیح چلے ہے تو اگر آپ جیالے بھی نہیں ہیں چیف منسٹر کے ایڈوائزر بھی نہیں ہیں تو اس طرح کے بیانات دینے سے ذرا پریس فرمائیے کیونکہ آج کل بڑا آجی ماحول چل لیا ہے اگر یہ بیان اپوزیشن والوں نے سن لیا تو پتہ ہے کیا کرے گی آپ کے گھر آئے گی آپ کے کنڈی لگائے گی اس میں دالے گی تالہ تالے میں ڈالے گی الفی الفی پہ لگائے گی کپڑا اور اس پہ لگا دیگی ایک سیل ساری زندگی باہر بیٹھے رہو گے آپ میری بات رہنے دے آپ اپنی بات کریں میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں بھائے انور جی ضرور پوچھئے ایک سوال پوچھ رہا ہوں بھائے انور جی پوچھے بھائے انور جواب چاہیے مجھے میں آپ سے ایک سوال پوچھUI یعنی میرے دماغ میں پچھلے کئی مہینوں سے سوال چلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آپ جواب دیں سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ امریکہ سے دوستی ہے تو کم بہت مار رہا ہے دشمنی مول لی تو کیا کرے گا بھئی یہ سوال پہلے آپ کر چکے ہیں مگر جواب تو نہیں ملا نا اسی لئے دوبارہ کر رہا ہوں یہ سوال کوئی اور بات کریں موسیقی